نحمده و نصلي على رسولیه الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہلی صدری و یسر لی امری و اہلالعقدہ تملی ثانی یفقہ قولی رب زدنی علماء اللہم فقینا فی الدین رب یسر ولا تؤسر وتمیم بالخیر آمین یارب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم صورت البقرہ پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 278 اور 279 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و ذرو ما باقی من الربا و ذرو ما باقی من الربا ان کنتم مؤمنین فا ان لم تفعلوا فا اعذنوا بحرب من اللہ و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس انبالکم لا تظلمون ولا تظلمون فرمایا اے لوگو جی امان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے درو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مؤمن ہو تو اس آیت میں مسلمانوں کو حتمی طور پر حکم دے دیا گیا کہ قرض داروں پر سود کی جو رقم رہ گئی ہے اب نہ لی جائے امان کا یہی تقاضی ہے کیونکہ سود اور امان دونوں جمع نہیں کیے جا سکتے یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے اگر کوئی اماندار ہے تو وہ سود خری سے بچے گا اگر کسی سے سود انجانے میں لے لیا اس وقت دین کا علم نہیں تھا تو اب اسے واپس بھی کرے اور اس سے آئندہ کے لئے سود بھی نہ لے تو اس آیت کے نازم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سود باطل قرار دے دی جو قریش، سقیف اور دوسرے عرب قبائل میں سباہ ساجوں کے اپنے کرداروں کے ذمہ باقی تھے سیدنا جعبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ حجات الویدا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خبردار ہو جاؤ جہلیت کے تمام باتیں میرے دونوں قدموں کے نیچے پمال کر دی گئیں جہلیت کے زمانہ کے تمام خون میرے دونوں قدموں کے نیچے پمال کر دی گئے اب کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا اور سب سے پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیہ بن الحلس کا خون ہے جس کو قبیلہ حضیل نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ قبیلہ بن الساد میں ابھی دودھ پیتا بچا تھا اور جہلیت کے زمانے کے تمام سود میرے دونوں قدموں کے نیچے پمال کر دی گئے اور سب سے پہلا سود جو میں باطل قرار دیتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے عباس بن عبدال مسلم کا سود ہے وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا ہے اب کوئی کسی سے سود نہیں لے سکتا یہ مسلمیں موجود ہیں تو آیت نمبر 279 میں اللہ سنوات اللہ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِهَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا لا تظلمون ولا تظلمون نہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے سود لینا اللہ سنوات اللہ اور رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے اور جس کی جنگ اللہ سنوات اللہ اور اس کے سود سے ٹھن جائے وہ کب فلا پائے گا وہ تو فلا پائی نہیں سکتا وہ تو بھڑباد ہو گیا سودی کا ربار سے توبہ کرنے کے بعد صرف اصل مال لینا جائز ہے یعنی آپ نے کسی کو ادھار دیا اور اس سے آپ سود سمیت واپس لے رہے ہیں بیسے اب جبکہ آپ کو علم ہو گیا یعنی یہ آیت اترائی تو اب اس کے بعد آپ نے جو ادھار دیا تھا صرف وہی واپس لینا ہے جو سود آپ نے مقرر کیا تھا وہ نہیں لینا اور آخر میں فرمایا کہ اگر تم اصل مال سے زائد وصول کرو تو یہ تمہارے لوگوں پر ظلم ہوگا ظلم ہوگا اور اگر تمہیں اصل مال بھی نہ ملے تو یہ لوگوں کا تم پر ظلم ہوگا اور یہ دونوں چیزیں ہی انصاف کے خلاف ہیں کہ تمہیں تمہارا اصل مال جو تم نے قرض دیا تھا ادھار کسی کو دیا تھا وہ بھی نہ ملے تو وہ تم پر ظلم ہوگا اور اگر تم سود لوگے تو وہ اس پر ظلم ہوگا تو سود کا سب سے برا نقصان یہ ہے کہ سودی کاروبار انسان کے اخلاق کو بد اخلاق بنا دیتا ہے اس کی روحانی کیفیت خراب ہو جاتی ہے کسی کے بارے میں اچھی فیلنگ اس کی ختم ہو جاتی ہے وہ صرف اپنی نفع کے بارے میں سوچتا ہے دوسروں کے بارے میں اس کی فیلنگ اس کے جسپات سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اسی مصیبت صدا پر رحم کھانے کی بجائے اس کی مصیبت سے نجائز فائدہ اٹھانے لگتا ہے اس کے دل میں اس کے مال کی ہرس بھٹ جاتی ہے مال اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے کہ فلاں مجھ سے کرز مانگے تاکہ میں سود ان سے لوں اور میرے مال میں اضافہ ہو حالانکہ اضافہ نہیں ہوتا دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان اپنے برے انجام سے غافل ہو جاتا ہے جبکہ سود کے بغیر اگر کسی کو ادھار دیا جائے اور اس سے اتنی رقم واپس لی جائے تو اس کا دنیا میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اور آخرت میں بھی بہت زیادہ سواد ہے کسی کو ادھار دینے سے اخلاق میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ چار آدمی ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں نہ داخل کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے وہ چار یہ ہیں شراب پینے کا عادی اور سود کھانے کا وہ کھانے والا اور یتیم کا مال نہاک کھانے والا اور اپنے والدین کی نہ فرمانی کرنے والا یہ روایت مستد حاکم میں موجود ہے سود کا اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افرمایا ہے کہ آدمی جو سود کا ایک درم کھاتا ہے وہ چھتیس مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے اتنا سخت گناہ ہے جس کو لوگ عام لے رہے ہیں کسی بدکار کو تو بہت زیادہ گنے گار سمجھیں گے لیکن کسی سود کھور کو اتنا گنے گار نہیں سمجھیں گے جبکہ سود کھور چھتیس مرتبہ زیادہ گنے گار ہے بدکار آدمی سے اور بعض روایات میں ہیں کہ جو گوشت مال حرام سے بنا ہوا اس کے لئے آگ ہی زیادہ مستحق ہے اسی کے ساتھ بعض روایات میں ہیں کہ کسی مسلمان کی آبرو رجی سود سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے یہ روایت مسند احمد اور تبرانی وغیرہ میں ہیں حدیث تو اور بھی ہیں لیکن ایک آخری حدیث اور بتاتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منفع میاں ہے کہ پھل کو قابل استعمال ہونے سے پہلے فرخت کیا جائے اور فرمایا کہ جب کسی بسی میں بدکاری اور سود کا کاروبار پھیل جائے تو اس نے اللہ سوالہ تعالی کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے دی یہ روایت مسترد حاکم میں موجود ہے اللہ سوالہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے ہر گلتی سے بچائے آمین یا رب العالمین آئیے آتے ہیں نزیز ترچمہ کی طرف یا ایوہ الذین اے وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے ہو اتقو دھر جاؤ اللہ اللہ سے تم سب دھر جاؤ اللہ سے وضرو اور تم سب چھوڑ دو ما جو باقی ہے باقی رہ گیا من الربا ربا سے سود میں سے جو باقی رہ گیا من سے اور ربا ربا سے ان اغرقون تم تم ہو مؤمنین سب ایمان والے سب ایمان لانے والے ہو فا ان پھر اگر لام نہیں تفعلو تم سب نے کیا فا اذنو تو تم سب خبردار ہو جاؤ ازن کہتے ہیں نا حکم کو کہ میرے حکم سے خبردار ہو جاؤ بھی خرب جنگ پر من اللہ اللہ سے و رسول ہی اور اس کے رسول سے و ان اور اگر تب تم تم سب توبہ کر لو فالا کم تو تمہارے لیے ہے رؤوس ام والیکم تمہارے اصل مال رؤوس سر کو بھی کہتے ہیں تو اصل کو بھی کہتے ہیں لا نہیں تظلمون تم سب ظلم کروگے و اور لا تظلمون نہ ہی تم سب ظلم کیے جاؤگے و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ لے تو لے چیزا س250